اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاجر اور تجارت کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شفقت نیا ناظرین پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر جو ہے وہ اداروں سے لے کر حکمرانوں سے لے کر ہر عام آدمی جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے زیادہ آسائشیں اور پورا آسائش زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کبھی وہ نیا گھر خریدنے کی بات کرتا ہے اور کبھی وہ ایک اچھی اور لگزریس قسم کی جو ہے وہ گاڑی خریدنے کا متمنی ہوتا ہے آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی جو ہے وہ انہی آسائشوں میں سے ایک آسائش جو ہے وہ گاڑی کے اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف کار ڈیلرز اسوسییشن ہے اور وہ ڈیلرز اسوسییشن جو ہے وہ عام کسٹمر کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ان اسوسییشنز کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودری ادری صاحب جو کہ جیل روڈ انجمن تاجران کار ڈیلر اسوسییشن کے چیئرمن ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یاسر یوسف صاحب جو کہ گاڑیوں کے امپورٹر ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب شویب خان جو کہ مولانا شوکت علی روڈ جو کار ڈیلر اسوسییشن اور اسے ملحقہ مارکیٹس ہیں ان کے یہ صدر ہیں تو سب سے پہلے میں شویب خان صاحب آپ سے سوال کروں گا آپ مجھے بتائیے کہ کار ڈیلر اسوسییشن جو ہے وہ اس کو کون کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات یہ ہے مسائل تو بہت سارے ہیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بورڈ لگا دیا ہمیں ایجنسیاں بہت ساری جو ہے نا ایجنسیاں ہمیں جو ایجنسیاں پوچھتی ہیں مثال اداروں میں انگرم ٹیکس والے آئیتے ہیں ویل ٹیکس آئیتے ہیں پروپٹی ٹیکس آئیتے ہیں اور ہولڈنگ ٹیکس آگیا روڈ ٹیکس آگیا اس ستارہ قسم کے ہمیں ٹیکس جو ہے نا مختلف اداروں والے آتے ہیں جی اب یہ ہم نے وہ صفائی ٹیکس بھی وہ دینے ہیں روڈ ٹیکس بھی ہم نے دینے ہیں پروپٹی ٹیکس بھی ہم نے دینے ہیں ویل ٹیکس بھی ہم نے دینے ہیں ہمیں ایک گورنمنٹ پروٹیکشن نہیں دیتی بزنس کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنا اپنے آپ کو پیش کرتا جی میں گاڑیوں کے شورم میں کھولنا چاہتا ہوں اس کے لیے گورنمنٹ میری کوئی ہلپ کریں اس میں مجھے لیسنس گھر بیٹھا ملتا یا ہماری ان پرابلم سنتے کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں اگر آپ بورڈ لگانے چاہتے ہیں اس کا یہ سائز ہوتا ہے اس کا اتنا ٹیکس بنتا ہے ہمیں اویرنس دی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ یہ دنیا میں کسی بھی ملک چل جائیں آپ ان کو جسٹ گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہم یہ کاروبار کرنا جاتے ہیں اس میں اس لیٹڈ جو سپیشل آدمی ہیں وہ آپ کو ساری تھیوری ان کی سمجھا دیتے ہیں یہ آپ کا پروپٹی ٹیکس ہوگا یہ آپ کا بورڈ ٹیکس ہوگا مطلب آپ کو پروپلم ٹیکس ادا کرنے کا نہیں ہے آپ کو پروپلم یہ ہے کہ آپ کو اویرنس دی جائے اگر آپ کو اویرنس دی جائے تو آپ ٹیکس جو ہے وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کو دیں گے ہم لیکن وہ ٹیکس ون ونڈو ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک پانچ نہیں ستارہ میک میں ہمارے پیچھے لگاتی ہے کہ جناب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ رو ٹیکس بھی دیں آپ پروپٹی ٹیکس بھی دیں ویلتھ ٹیکس بھی دیں یار ایک بزنس مین کو آپ کاروبار کرنے دیں اور ان کے سارے ٹیکس ون ونڈو پہ آ جائیں کہ ان کو جو پروپٹی لے رہے ہیں یا جو کار ڈیلر شورم بنانا چاہتا ہے وہ اتنا ٹیکس دیں بات ختم ہو گئی جو ہماری ٹیکس بھی لے رہے ہیں فیڈرل آپ مطعی ہے سارا سسٹم تو ہمیں پروٹیکشن گورنمنٹ کی طرف سے بلکل زیرو ہے ہم نے پتہ پوچھ پچھا گئے کاروبار کرنا ہے کہ جی ہم نے بورڈ لگانا ہے تو سائز گیا نا چاہیے اس کا خرچہ گیا ہے اگر بورڈ لگا دیتے ہیں تو میک میں لے آئیتے ہیں مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکس ادائیگی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے وفاقی ٹیکس ہو صبحی ٹیکس ہو یا لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوں ان کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو آپ کو ڈیل کرے جو ایک ڈیل کرے میں یاسی یوسف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ جو ہے وہ گاڑیاں ایمپورٹ کرتے ہیں اور آپ سے میرا سوار یہ ہے کہ جب آپ گاڑیاں ایمپورٹ کرتے ہیں تو ایمپورٹ کے دوران آپ کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اداروں کی طرف سے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس طب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادار کروں گا جنہیں اس نے ہم لوگوں کو اس فورم پر بلایا اور یہ ہمیں اپنے دارے حیال کرنے کے لئے موقع دیا ایمپورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں یہ ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے کسٹم اور کسٹم کی طرف سے وہ ایمپورٹر کے لیے اس طرح سے اس کو جو ہے کلیر نہیں کیا گیا وہ ایمپورٹر کو always he has to contact some agent in karaoke and he has to do all the necessary work to clear the car تو اس کے لیے انہوں نے exact duties بھی ہم لوگوں کو نہیں فتا جو کہ گورنمنٹ کے طرف سے کھوڑے عرصے بعد تیکسیشن اگر انکریز کی جاتی ہے جیسا کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے 1st of july 2015 سے they imposed income tax surcharge and that is on income tax that we already pay and it is not fair that we are already paying income tax and what is income tax surcharge and that is you will astonish to know about the value of that income tax surcharge that is 30,000 rupees on 660 car جی میں جو سب آپ کی طرف آوں گا ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ کی car dealer association جو ہے وہ انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کیا تھا اور وہ پی آرے نام کا جو ہے وہ ٹیکس تھا جس کو آپ کے اوپر لاغو کیا گیا تھا جو آپ کی commission related کچھ مسائل تھے اور پھر آپ نے پروٹیسٹ کیے پروٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ کیا ماجرہ تھا ذرا اس کو اظہار کیجئے گا کہ آپ کس طرح خاموش ہو گئے کیا گورنمنٹ نے آپ کے مطالبات مان لیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ کے بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ نے فورم پر بلا کے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے مسائل بتا سکیں دوسرا آپ نے پوچھا کہ پی آرے پنجاب ریونیو تھارٹی میاں صاحب ہم نے ہماری ان سے بڑی بہت زیادہ جو انا میٹنگیں ہو چکی کوئی دو چار دس دفعہ آپ ان کے دفتر میں گئے ہم نے کہا جی ہمارے اوپر آپ نے کس طرح یہ 1.6 جو ہے ٹیکس پنجاب ریونیو تھارٹی کا لگا رہے ہیں سب سے پہلے جب گاڑی انڈس موٹر کامپنی سے نکلتی ہے تو ڈیلرشپ پہ جاتی ہے سلوکی کی گاڑی سلوکی کے ڈیلرشپ پہ جاتی ہے ہونڈا کی گاڑی ہونڈا کے ڈیلرشپ پہ جاتی ہے وہ لوگ وہاں پہ آرڈی سولہ پرسنٹ ٹیکس پی آرے کا ادا کر رہے ہیں آپ اس کے باوجود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کسٹمر کو گاڑی بیچیں اس کسٹمر سے جو کمیشن وصول کرتے ہیں اس کا سولہ پرسنٹ ہمیں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کسٹمر کا ہمیں ڈیٹا دیں کہ وہ کس نے گاڑی خریدی تھی اس کا فون نمبر کیا ہے وہ کون ہے ہمارا ان سے یہ کوئیسن تھا سوال تھا سارے دوستوں کا ہمارے اوپر تو آ گیا ہمارے اوپر پی آرے لگ گیا جتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں اخبار میں اشتیار دے کے فیس بک اول ایکس پاک ویل ان سے تو کوئی آپ ٹیکس لینے نہیں جاتے جو ہزار ہاں گاڑیاں روز بیچ رہے ہیں جو پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں اور ہمارے جو میاں سب تاجر ہیں وہ تاجر بچارے دس پتنرہ پرسنٹ لوگوں کو تو پتا ہے کہ وہ کس طرح کاروبار ڈاکومنٹیشن کس طرح وہ کاروبار کریں گے تو اسی پرسنٹ کو نہیں پتا وہ شرام کو جو ملا وہ جی منڈ ڈالا اور رکھا لیا اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہم نے کہا کہ آپ کیٹیگری بنا دیں اے بی سی اے کو کچھ ٹیکس لگا لیں بی کو کچھ لگا لیں سی کو کچھ لگا لیں انہوں نے اے کی لاتھی سے سب کو ہنکنا شروع کر دیا کہ ہم تو سولہ پسنٹ لیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے شوروم سیل کریں گے آپ دیکھیں یہ کون سا قانون ہے کس قانون کے تحت آکے ہمارے آپ شوروم سیل کریں گے ہم شاید آپ کے انہی دنوں میں کچھ شوروم جو ہیں ان کو سیل کیا بھی گیا اور پھر جو ہے وہ آپ کی ایک میٹنگ جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب سے ہوئی تھی جی ہوئی تھی ہماری پہلے ملاقات ہماری وزیراعلا خزانہ صاحب سے ہوئی اس میں چیئرمن جو وہ ہیں پی آرے کے رہیل صدیقی صاحب اس میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد ہمارے ایک سائز کی ایسیو تھے وہ لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ہم ہی بھارلیں کہ آپ پانچ پرسنٹ دے دیں آپ دو پرسنٹ دے دیں ہم نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں نہیں جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے ہم آپ کو زمان essen کہتے ہیں ہم پانچ پرس جمعک رہا دیں دو پرسنٹ جمعک رہا دیں چار پرس جمعک رہا دیں ہم نے کہا آپ اس طرح جمعنے کرائیں گے آپ ہمیں لکھ کے دے دیں جو بھی آپ کہتے ہیں آپ لکھ کے ہم آپ کے ساتھ ڈاکومنٹین کرنے کو تیار ہے میں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جو کارڈ ڈیلرز ہیں یہ گاڑیوں کا بزنس کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر خاص قسم کا ایک مافیا بھی کام کر رہا ہوتا ہے جس کو سروایہ دار مافیا کہتے ہیں تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں پر چیز کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شو روم کے اوپر جو ہے وہ ساری گاڑیاں شو روم مالکان کی نہیں ہوتی وہاں مور دن ایٹی فائی پرسنٹ گاڑیاں جو ہیں وہ ان سرمایہ داروں کی ہوتی ہیں ان انویسٹرز کی ہوتی ہیں کہاں تک سچائیے دیکھیں جی کوئی بھی شو روم دیکھ لیں اس کی دو تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو جو شو روم چلا رہا ہوتا ہے اس کی فاسمیلٹی ہوتی ہے وہ ڈسپلے بناتا ہے بورڈ لگاتا ہے آفس بناتا ہے اور وہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اس میں ایک تو جو لوگ ہیں ہمارے پاس آئے تھے کہ جی آپ ہماری گاڑی سیل کرنیں کوشش ہم یہ کرتے ہیں جس طرح آپ ڈالر لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈالر اتنے کا دے لیں گے اتنے کا لے لیں گے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تین پرسنٹ پہ جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر دس لاکھ ہی گاڑی ہے تو اس کو نو لاکھ ستر ہزار پی اس کو کیش پی کر دیں اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ نو لاکھ ستر ہزار ہم پی کر رہے ہیں ادروائیز آپ ہمارے شوروں پہ کھڑی کر دیں گے تو آپ وہ دس لاکھ ہی گاڑی بکھے گی جو نیڈی ہوتے ہیں وہ نو لاکھ ستر ہزار لے رہتے ہیں اور جو نیڈی نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے شوروں پہ گاڑی کھڑی گدرتے ہیں اور ہم ان کی گاڑی بیج کے کمیشن لیتے ہیں ایک تو کٹیگری یہ ہوگئی دوسری کٹیگری ہوگئی آپ کے انویسٹرز انویسٹرز اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے گاڑیوں میں پہلے یہ تھا کہ گاڑیاں بھی سکتی تھی شورم بھی چیدہ چیدہ تھے میں اس فیلڈ میں اس تارہ سال ہو گئے میں اسی فیلڈ میں دیکھتے ہوئے اب ماشاءاللہ شورم بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں انویسٹمنٹ بھی بے تہاشا ہو گئی ہے اور اس کا ترن آور بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن پروفٹ اور مارجن پہلے کے انویسٹمنٹ بہت کم ہوتا جا رہے ہیں اس کا اب بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کرولا نئی زیرو میٹر گاڑی بیچے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا تین ہزار سے چار ہزار رپے پروفٹ ہے ایک گھاری بیچنے کا جبکہ ہم آنڈ کافی زیادہ ہیں اسی طرح ہم تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے جو ہے نا وہ تیسری کٹیگری آتی ہے کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں سپوس ہم جاپان سے بورٹ کر رہے ہیں جاپان سے ہمارا سارا طریقہ کا فیک ہے ہم یہ سارا جو انویسٹر سے ہے نا وہ ہم شورم والے ہم ٹکس بھی پی کرتے ہیں پروپٹی ٹکس بھی پی کرتے ہیں ایون کے بورٹ ٹکس بھی پی کرتے ہیں ایون کے وہ رو ٹکس بھی پی کرتے ہیں میرے علم کے مطابق جو بھی گاڑی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آتی ہے اور وہ امپورٹ کر کے لائی جاتی ہے تو اس کا یقینی طور پر ٹکس تو پی کیا جاتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم ٹکس پی کرتے ہیں وہ تو ہمارا تو ایک سسٹم ہے نا کہ شورم چال رہا ہے اس کا ٹکس پی کر رہے ہیں ایک بہت زیادہ ماند مسائل طور پر آپ نے کسی اور بندے نے میرے شورم پر گاڑی کھڑی کر دی اس کی ویلیو ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ کی گاڑی آپ پتا ہے پیج ایرو پرادو پچاس سے فائی ملین سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دائیڈیک روڈ پر تک جاتی ہے تو جس کے نام گاڑی ہے اس کا اس نے گاڑی کہا سے لی اس کی ڈیٹیل ہونے چاہیے نا وہ ٹکس پیر ہونے چاہیے وہ پی آرے کے ذریعے پی آرے کے ذریعے جو ابھی چلی صاحب سے بات ہو رہی تھی وہی تو ڈیٹیل ہم آپ سے مانگ رہے تھے مطلب جو ڈیٹیل جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ میرے خیال میں وہی ڈیٹیل آپ ڈیسکس کر رہے ہیں وہ ڈیٹیل اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا تو اشی ختم ہوگی میاں صاحب وہ ڈیٹیل جو مانگ رہے ہیں وہ ان کی نہیں مانگ رہے ہیں وہ ڈیٹیل مانگ رہے ہیں کہ آپ یا کوئی بھی جو ہے پاکستان کا رہنے والا جو بھی شہری ہے وہ ہمارے پاس گاڑی پرچیز کرنے آتا ہے تو اس کو آپ جس بندے کو گاڑی بیچ رہے ہیں اس سے جو ایک تو ہماری کمیشن جو ہے نا وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں یہ کوئی سرکلور ملا نہیں ہوا کہ اس کی اتنی کمیشن ہے اس گاڑی کی اتنی کمیشن ہے اس کی اتنی کمیشن ہے تلقات کی بیس پہ ہم کسٹمر سے جو ہمیں ملجے لے لیتے ہیں نہیں تو کئی دفعہ ہم نہیں بھی لیتے اگر ہم کسی کسٹمر سے کوئی پانچ دس دار پر لے رہے ہیں اس کے بعد اس کا ڈیٹا بھی ان کو فرام کر رہے ہیں تو اس کے میرا یہ ایشو نہیں ہے ٹیکس نہ دینا میں ہر چیز کا ٹیکس دینے کو یہاں پہ میں ہزاروں ٹیکس دے رہا ہوں میں ایک سائز ٹیکس دے رہا ہوں میں اس کے بعد پنجاب ریونیو بورڈ کا میرے ساتھ انہوں نے مسئلہ کیا ہوا ہے ایک سائز کا میں دے رہا ہوں اس کے بعد میں انکم ٹیکس دے رہا ہوں اس کے بعد میں بورڈ ٹیکس دے رہا ہوں اس کے بعد میں پراپٹی ٹیکس دے رہا ہوں میں کون سے ایسا ٹیکس سے جو نہیں دے رہا ہوں میں کہا تو میں ٹیکس دینے کو تیار ہوں لیکن آپ پہلے وہ جو آپ کے جو ادارے کھلے ہوئے ہیں لوگوں نے خود ہی کھول کے جو گھر پہ بیٹھ کے چیزیں بیچ رہے ہیں آپ نے بھی خود آپ بھی ما شاء اللہ میڈیا سے ہیں آپ کے نالج میں یہ بات کہ وہ مختلف اشتہارات دے کے یہاں پہ ٹیلی فون کے اوپر وہ اپنا نمبر دے کے اور فیس بک اور یہ اول ایکس پاک نکال دیں اس کے اوپر یہ کر دیں کہ کوئی بھی گاڑی شورم کے بغیر نہیں بکھے گی ہم آپ کو پاک ویل اور اول ایکس اور جتنے بھی لوگ گھر پہ بیٹھ کے گاڑیاں بیچ رہے ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں جو گاڑی امپورٹ ہو رہی ہے جس بندے جس بندے کے نام گاڑی امپورٹ ہو رہی ہے میاں صاحب وہ تو سیکل بھی نہیں لے سکتا جو سب ان ویب سائٹ کے ذریعے اگر گاڑی جو ہے وہ بیچی جاتی ہے یا آپ کے ذریعے بیچی جاتی ہے لیکن ان دونوں چیزوں کا عام کسٹمر کو کس جگہ پر فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کو ان ویب سائٹ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ فیسلیٹیشن ملے گی اور ان کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ وہاں چلے جائیں گے اثر ویس وہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ دیفینس تھانہ اے اور بی جائیں اور ٹاؤنشپ کے تھانہ جو ہے وہ اس کا چیک کریں وہاں پہ یہ ایف آئی آر مجود ہیں کہ پہلے انہوں نے ٹیلی فون کیا گاڑی کا اشتہار آیا گھر پہ گئے دس مندے گئے گھر لوٹکے آگئے ہم نے شوروں پہ کوئی لٹیرے تو نہیں رکھ ہوئے ہم نے ادارے کھول ہوئے ادارے کی ایک رسید ہے ہم وہاں پہ رسید بنا کرے ہم نے کہا کہ ان کو بھی ہمارے مطاعت کریں جو بھی گاڑی وہ وہاں بیچیں گے وہ ہمارے سے آگے سٹیمپ کرائیں ہم اس کا بھی ٹیکس لے کے آپ کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا کریں بھی پہلے آپ ان کے ساتھ کریں اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم تمام ٹیکس آپ کو دینے کو تیار جی میں یہاں سب آپ کی طرف ہوں گا کیونکہ آپ گاڑیوں کی امپورٹ میں جو ہے وہ ڈریکٹ انوالو ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ بشوار مسائل ہیں لیکن جو امپورٹ رلیٹڈ ایشیوز ہیں کیا جو آپ باہر سے جپان سے امپورٹ کرتے ہیں وہی چیز اگر آپ پاکستان کے اندر جو اسیمبلڈ برینڈ ہیں ان کو آپ ترجی کیوں نہیں دیتے یا عام لوگ ان کو ترجی نہیں دیتے کیا وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو مینفیکٹرز ہیں جو لوگوں کی ریچ میں ہیں وہ پاک سزوکی ہے ٹویوٹا اور ہونڈا تو چھوٹی گاڑی نہیں مینفیکٹر کرتا پاک سزوکی کے پاس آپ کو پتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں جو مہران تھی وہ ابھی بھی وہی چل رہی ہے ٹویوٹا سکسٹین میں بھی اور ان دا نیئر فیوچر بھی ان کا کوئی پلان نہیں اس کو چینج کرنے گا اور بولان جو پک اپ اور وہ بھی ساری گاڑیاں ایج اٹیس ہی کیونکہ ان کا جو ڈیپلی اتنا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا پروفٹ اور مارجن کیا ہے لیکن ان کا صرف اور صرف جو اورینٹیڈ ان کا ذہن ہے نا میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں جو ہے وہ کسٹمر کے پاس اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں گاڑیاں تو وہاں چوائسز زیادہ ہوتی ہیں اور جو کمپنیز کی گاڑیاں وہاں پر چوائس نہیں ہوتی چوائسز نہیں ہے سیکنڈلی جو پاکستانی جو منفیکسٹر ہیں چھوٹی گاڑیوں کے اس میں ائر کنڈیشنز اور بریکس کا ایشو ہے بریکس بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے ائر کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے کوالٹی چیک بلکل بھی نہیں ہے اس کے اوپر کچھ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کا بھی کہ آپ لوگ کیونکہ امپورٹ میں کسٹمر کو فائدہ ہے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے کیونکہ ٹیکسیشن چھوٹی گاڑی پہ گورنمنٹ کو پانچ لاکھ روی جاتا ہے ایک چھوٹی گاڑی پہ جس کی قیمت ون میلین ہے اس میں سے پانچ لاکھ ٹیکس جاتا ہے اور لوکل منیفیکچر کتنا دے دے گا ایک لاکھ روی جاتا ہے چھوٹی گاڑی پہ میں صرف آپ کی طرف آتا ہوں میں خان صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے ذاتی مسائل ہیں لیکن کچھ مسائل جو ہے وہ کسٹمر کو ڈیلر اسوسییشن یا وہاں پر جو کار کو بیچنے والے لوگ ہیں مطلب جو میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں ان کی طرف سے کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ایشو ہیں کہ جو کسٹمر کو وہ ڈیلر جو حضرات ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں ان میں سے فرس کریں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں پونٹی ڈاٹ کر دیتا ہوں کہ جس میں ایک یہ ہے کہ گاڑی کا مین ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کتنے زیادہ کلیر ہیں اس میں اور ایسے بیشمار ایشوز ہیں جو کسٹمر جو آپ کے ڈیلر حضرات ہیں وہ کسٹمر کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے اس کی وضاعت نہیں کرتے اور وہ بیچارہ ایک نئی پرابلم میں آ جاتا ہے گاڑی خریدنے کی بجائے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ لوگوں کو علم نہیں اس بات کا کہ سب سے زیادہ پروٹیکشن ہم پرچیزر کو دیتے ہیں سب سے زیادہ پروٹیکشن کیونکہ اس نے گاڑی لینی ہوتی ہے پانی لاکی دس لاکی بیس لاکی ہماری اپنی انویسٹمنٹ کرونوں میں ہوتی ہے میں آپ کو وضاعت کر دوں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی جو شورم چلا رہا ہے اور وہ کہے گا کہ یہ ٹوٹل جینورن پینٹ کی ہے اور وہ ٹوٹل جینورن پینٹ نہ نکلے پوسیبل نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ بروکرز ہم سیکنڈ کٹیگریز ہیں بروکرز یا اول ایکس یا اس طرح کے ایڈز تھے وہ پتا ہے ہم مثال کے طور پر ایک سو گاڑی بکھے ہیں نا پورے لاہور میں تو جو شورموں سے گاڑی بکھتی ہے وہ بیس ہے اسی پرسنٹ گاڑیاں بروکر ٹو بروکر جو ہے جس کو ہم بروکر کہتے ہیں اس کا شورم کوئی نہیں ہوتا وہ چل پھر کے کام کرتا ہے مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈیلر دکاندار وہاں پر اپنی دکان لے کے بیٹھا ہے شورم لے کے بیٹھا ہے وہ ایسا نہیں کرتا وہ بروکر کرتا ہے بروکر کرے گا بروکر کرے گا پلس اول ایکس پہ ایڈ لگانے والا کرے گا یا کوئی بھی آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کسٹمر آتا ہے اس کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جب وہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کو ان چیزوں کو ملحوزے خاطر رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی پرابلم میں نہ آئے وہ کسی بروکر کے ہتھے نہ چڑ جائے تو اس حوالے سے آپ نے کبھی لوگوں کو اویرنس دینے کی کوشش کی بہت دی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی شورم پہ گاڑی لیں تو اس کا وہ کمیشن چانچ کرتے ہیں کمیشن اگر دس لاکھ کی گاڑی لیا تو ون پرسن ہوتا ہے دس زار تو دس زار دیتا کوئی نہیں پانچ زار پہ بھی کام چل جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بار بتا ہوں جو پانچ زار دس زار آپ نے پے کیا اور اب وہ پانچ دس زار بچانے ہی خاطر آپ ایڈ پہ گاڑی لے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہ گاڑی چوری کی ہے تو آپ کا دس لاکھ ہی پیڑا گرک ہو گیا لوگوں کو بے تاشا دفعہ کہا ہے کہ ایڈوں پہ گاڑی نہ لیں کسی ذمہ دار ادارے سے گاڑی خرید دیں تاکہ خدا نہ خواستہ گاڑی کی ملکیت میں گاڑی کے کسی کاغذات میں کوئی مسئلہ پہ رہی ہے تو ایک اڈے پہ بیٹھا بندہ تو ٹیکل کر لے گا ایک روڈ چلتے پہ جس کو آپ نے پیمٹ کر دی ہے نہ اس کا آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے وہاں سے پیمٹ آپ کیسے لیں گے لوگوں نے ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے قرائے پہ گھر لے لی ہیں دو نمبر قسم کی گاڑیاں بیچی ہیں جس کو ہم ہماری لینگ میل پہ کہتے ہیں پرندہ نون کسٹم پیڈ انہوں نے فیک کاغذات نہیں استعمال ہوتی ہے پرندہ اچھا یہاں پر ایک اور ایشو بھی موسکلی آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک جلی فیک قسم کا جو ہے وہ ڈرافٹ بناتے ہیں اور اس پر بھی گاڑی خرید اس کا بھی ذرا بتائیے کہ کس طرح سے وہ کیا ہے گیم ہے جس میں بیچارے عام لوگ پھجاتے ہیں دیکھیں دو قسم کے ہیں ایک تو نون کسٹم گاڑی کو فیک کاغذات بنا کے اس کو ایک گھر لے لیتے ہیں اس پہ ایڈور دے دیا پانچھے گانیاں بیچی رات و رات اس گھر کا سمان غیب اور وہ بندے بھی غیب مجھے ایک بات بتائیں جو ایک شورم بڑا کوئی بھی شورم کھول کے بیٹھا ہوئے ہیں اور اس نے گھر کی راست اس شورم پہ لگائی بھی ہے وہ دو نمبر کام کر سکتا ہے پوسیبل نہیں ہے اس کو دس ایجنسیاں پگڑنے والی ہیں اگر وہ غلط کرے گا ہاں ایک گھر میں بیٹھے یا ایک روڈ پہ یا فٹ باتھوں پہ یا وہ جاگے پم کے پاس آ جائیں یہ گھر میں ہے اس کے پاس آ جائیں اس طرح کی فیک جگہوں پہ بلا کے اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تو آپ اہمکانہ ارکت کر رہے ہیں تو آپ کی پروٹیکشن کوئی نہیں پیسے گی تو میں بارہا دوستوں کہتا ہوں یار کسی شورم سے لوگ گاڑی کوئی ذمہ دار تو کل وہ کاغذات غلط نہیں لیں آپ نے تھڑے سے گاڑی خرید دی ہے یا کسی آہ پارلر کے پاس ہے یا کسی آہ پاپ کے پاس سے گاڑی دیکھ کے اس کو پیمنٹ کر دی ہے کل کو آپ وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ کہاں ہیں وہ گاڑی کہاں ہے ٹھیک ہے غلط ہے آپ کا ادھر پاکستان میں کوئی میعار نہیں ہے کہ جس میں آپ جا کے تسلیح کر سکیں کہ گاڑی ٹھیک ہے میں یہ آپ سے آپ سے پوچھوں گا آپ کی طرف دوبارہ خان سا بات ہو آپ بتائیے کہ ایک تو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں ایک گاڑیاں کامپنی کی ہوتی ہیں ایک تیسری جو گاڑی ہے وہ ہوتی ہے نون کسٹم نون کسٹم کو خریدنے والے وہ کون سے عباب ہیں جو اس کو خریدتے ہیں اور اگر وہ خریدتے ہیں عام بندہ تو یقینی طور پر نہیں خرید سکتا ہے لیکن اس میں میرے علم کے مطابق کچھ ہائی اوفیشل لوگ سرکٹری لیول کے اور جو پولیس کے اندر کچھ ایسے بڑے بڑی عدو پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ خریدتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ بریج کا کردار ادا کرتی ہیں ان کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے تو پھر یہ والا جو مطابق ہے اتنا مطارق کام کر رہا ہے وہ کیسے کرتا ہے اس کو ذرا بزاد چاہتا ہوں میں آپ سے اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ لوگوں کی نولج میں ہم لوگوں کی نولج میں بھی ایسے نیوز پیپر سے یہ پتا چلتا ہے اس کی انفرمیشن ہمیں بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اتنا اپر لیول کا کام ہوگا کہ نیچے والے بندے کو تو یہ سمجھ نہیں ہے یہی سوال جو سب میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ چند دن پہلے ایک جو ہے وہ ایک ٹی وی رپورٹ کے اندر دکھا رہے تھے کہ جنب آپ کچھ سیکٹریز ہیں اور کچھ ہائی آفیشل جو ہے وہ پولیس کے لوگ ہیں جو ان گاڑیوں کو فیک نمبر کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر دندر آتے پھر رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ آف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دو نمبر گاڑی وہ ہی چلائے گا جو دو نمبر گاڑی چلا سکتا ہے ہمارے جیسے شہری آپ جیسے شہری تو وہ گاڑی جو ہے نان کسٹم پیڈ نہیں چلا سکتا وہ روڈ پہ لای نہیں سکتا یا تو اس نے کسی ایمین اے ایم پی اے کی اس کی پلیڈ لگائی ہوئی ہے یا کسی پولیس کی لگائی ہوئی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب لکھا ہوا ہے تو یہ جی لوگ ہی چلاتے ہیں ہمارے جو عام جس کے پاس ٹوٹل داکھ بارا لاکھ ہے وہ اپنا سٹیک پہ تو کیا ہم نان کسٹم گاڑیوں سے آپ کے بزنس پر بھی اثر پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے میاں صاحب بلکل پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا لیکن میں میرا نہیں خیال کہ عام شہری جو جس کی جمع پنجی وہ ہے وہ آگے کوئی نان کسٹم پیڈ گاڑی کے کسی کے چکر میں آ جائے گا نان کسٹم پیڈ گاڑی وہی چلائے گا جو اس کو چلا سکتا ہے دو نمبر گاڑی دو نمبر لوگ ہی چلائیں گے خان صاحب آخری چند سیکنڈ میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ضرور اظہار کریں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میار ہو گاڑیوں چیک کروانے کا کاغذات چیک کروانے کا آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں کسی غیر ملد جس کو نہیں جانتے آپ آپ کا چیکنگ کا طریقہ کار ہوتے ہیں ریسٹیشن آفیس کاغذات چیک کرنے کے لیے سی اے اے اس کے ٹیمپرنگ چیک کرنے کے لیے کہ ٹیمپر تو نہیں گاڑی مزے گی بات یہ ہے کئی گاڑیاں ہم نے چیک کروانے کے لیے کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے مطلب آپ کے مطابق جو ہے یہ ملی بھگت سے سارا کام آتا ہے اور اس میں ادارے ملے ہوتے ہیں تینکیو ویری مچ جناب خان صاحب یاسر صاحب اور چودری ادری صاحب ناظرین آج کا آپ نے پروگرام دیکھا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ خریدنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو آپ ڈیٹڈ رہنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو وہاں پر کنسرن شو رومز ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے وہاں سے گاڑیاں خریدیں نہ کہ ان بروکرز کے ہتے چڑ جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان تاجروں کے مسائل بھی سنے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بتائے بغیر ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کیے بغیر جو ہے وہ ان پر مختلف ٹیکسس جو ہے وہ لاغو کرتے ہیں یقینی طور پر حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی